شام احمد قریشی صاحب اور میمبرز فورن آفس میں تو آج صرف آیا تھا آپ کو مبارک دینے کے لیے اور کانگریچولیٹ کرنے کے لیے اور خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس طرح آپ نے یہ بڑے شورٹ نوٹس کے اوپر جس طرح آپ نے کنڈکٹ کیا جو پروسیڈنگز ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جب شاہ جی نے مجھے بلایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی طرف سے اتنے چھوٹے وقفے میں جس طرح وہ جو میں نے آپ کی اوگنائزیشن دیکھی اور جس طرح آپ نے اتنی دیر کے بعد یعنی یا تو آپ کو ریگلر پیکٹس ہوتی نا اس طرح کی کانفرنسز ہولڈ کرنے کے لیے لیکن یہ اتنی دیر کے بعد جب کوئی بھی ملک کنڈکٹ کرتا ہے تو اتنے زبردست طریقے سے جو آپ نے کی ہے یہ خاص طور پر زیادہ میں باقی اگر کوئی اور ملک کرتا میں شاہد ان کو اس طرح نہ اپریشیٹ کرتا جتا میں آپ سب کو کر رہا ہوں شاہد یہ آپ سب کو اور جس طرح آپ نے کہا جب یہ نیکسٹ ہماری اوائسی کی یہاں میٹنگ ہوگی تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ایک پریکٹس بھی ہو گئی کہ اس کو اس سے بھی ہم بہتر طریقے سے کنڈک کریں گے ہم نے پاکستان کے امیج کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کہاں پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ائرپورٹ پر ریسیو کرنے آتا تھا اور وہ انگلینڈ میں جاتا تھا تو جس کی جس طرح کی اس کو ریسیپشن ملی تھی انگلینڈ میں وہ ہمیں یاد ہے ابھی بھی اخباروں میں ہم نے دیکھی تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے برے وقت بھی دیکھے دیکھیں ایک سب سے پہلے آپ کے لیے کیونکہ آپ آپ جس طرح اوپرنگ بیٹس میں ہیں ہمارے آپ کو ساری جگہ فرنٹ لائن پہ فیس کرنا پڑتا ہے پبلک انٹرنیشنل پبلک اپینین کو تو ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ جو ملک کی زندگی اس کی جو اس کا جو سائیکل ہوتا ہے نا وہ کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں ہوتا اونچ نہیں ہوتی ہے انسان کی زندگی میں بھی ادارے کی زندگی میں بھی سپورٹس ٹیموں کی زندگی میں بھی اور ملک کی زندگی میں بھی تو یہ جو ہم ہمارا جو ڈاؤن سائیکل آیا اس کی ہماری اسی ملک کا قصور ہے ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا ایڈ کے لیے ہم نے اپنی اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فورن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے اور یہ جو پچھلے بیس سال گزرے یہ جو وار آن ٹیرر تھی یہ تو ایک سیلف انفلیکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی کیونکہ میں تو اس وقت بڑا قریب تھا ڈیسیجن میکرز کے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے نہ یہ وار آن ٹیرر میں تو مجھے تو پتہ کیا ہوا کیا کنسیڈریشنز تھی اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی وہی جو پہلے بھی کنسیڈریشنز تھی ایٹیز میں جب ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی زیادہ بجائے یہ کوئی ہائے پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات انفورچنٹی ڈالرز تھے اور جب آپ اس طرح کی فیصلے کریں گے یہ اللہ کا ایک جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کی اصول ہیں آپ جب اپنی اپنے پرنسپل سے ہٹ کے صرف میٹیریل فیصلے کریں گے میٹیریلزم پہ بیسٹ اس کا ایک کونسکونسز ہیں اور وہ کونسکونسز پھر تھوڑی دیر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپلنسے کرنا تھوڑی دیر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے نقصانات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اگر ہم یہ نیچرے سائیکلز پہ آتے ہیں ہمیں کسی کو قصوروار نہیں ٹھلانا چاہیے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو تین سال میں آپ کہیں اپنے ہم اپنی تحریف نہیں کرتے لیکن اگر آپ دنیا کی ایٹیٹیوڈ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں وہ مختلف ہے حالانکہ ہمیں بڑا پاکستان کی تحریف کا سب سے بڑا جو جو ہمیں فیرنشل کرنچ فیس کرنا پڑا وہ شاید ہی کبھی کسی گورنمنٹ کو ایسے اس طرح کے ڈیفیسٹس میں لے ہو اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اور پھر کرونا یعنی یہ سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا کے اندر کرائیسس آتا ہے جو کہ کرونا کا کرائیسس آیا اور اس کے اندر اس سب کے باوجود آج جدر پاکستان کھڑا ہے آپ دیکھ لیں گے تین سال پہلے ہماری دنیا میں کیا ریپیٹیشن تھی آج کیا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے باوجود کہ ہم نے مشکلات کا سامنا کیا اور بڑے بڑے اور ابھی بھی مشکلات سامنے ہیں یہ کبھی ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم آٹ آف دو ورڈز لیکن پاکستان کی جو ایمیج ہے وہ آپ دنیا میں دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا ایمیج اوپر گیا اور یہ ریفلیٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی اس کے اندر جو جس طرح کی تینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور آبیس ہی ہمارے فورن آفس آپ سب ہیروز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے ریزولوشن کے اندر جو ہم چاہتے تھے جو ہم جو ہمارا ابجیکٹیو تھا اس کانفرنس کرنے کا وہ پورا ہوا ہے آج سارے دنیا کے مسلمان ملکوں نے جو جو موقف اختیار کیا یہ آج یونیورسل ہو چکا ہے آپ یورپینز کی ساروں کی سٹیٹپنٹس دیکھ لیں ان کے موقف دے دیں وہ اب ہمارے ساتھ کریں یونائٹڈ نیشنز کا بڑا کلیر موقف ہے اور یہ جو شاہ جی آپ نے بات کی جو کانگرس بن جن کی جنہوں نے لیٹر لکھا ہے بلنکن کو یہ بھی بالکل تعاید کرتا ہے کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اب سے نہیں کہہ رہے ہم جب پندرہ آگست ہوا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے یہ چار کروڑ ہیومن بینگز ہیں انسان ہیں ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے اور یہ اب اکنالیجڈ ہے اب ابھی بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوری طرح یہ کانسٹنٹ سٹرگل رہے گی کہ یہ بالکل جو ایک ہماری منٹرین کرائسس جس لیول کا ہونے لگا ہے اس کے اوپر ٹائم بڑا ضروری ہے کہ ٹائم اس ڈی ایسنس ہم صحیح معنی میں جلدی جلدی ان کی ان کی ان کی امداد کریں اور اور افغانستان کا ایشو صرف یہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے ہمسائیں ہیں جن سے ہمارے پاکستان بننے سے اس خطے کے بڑا کلوس ان کی ریلیشنشپ ہے کبھی جو زیادہ تر افغانستان یعنی وہ اس ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا اور کبھی جو پاکستان ہے وہ بھی کئی دفعہ وارستان کا حصہ رہا ہے تو ہمارے تو بڑے پرانے ان کے لنکس ہیں لیکن یہ اب آب آل ایک ہومینیٹیرین کرائسس ہے ایک ہومن لیول کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ ایک مین میڈ کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے جبکہ پتا ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیں اگر ان کی بینکنگ سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی ڈال دیں تو پتا ہے کہ یہ ایورٹ ہو سکتا ہے یہ کرائسس آہ میں فائنلی شاہ صاحب جو بھی اپنے باتیں کی میں صرف فائنلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر جب وہ نیچے جاتی ہیں تو ایک بڑی ایک بڑا لوس ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں سیلف بلیف جب آپ کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اشرف المخلوقات کہ یہ جب ایک بلیف کرتا ہے کسی چیز میں تو یہ کچھ بھی ایچیو کر سکتا ہے لیکن جب اس کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے جب اس کا کانفرنس ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں نے کیونکہ میری تو ساری ٹریننگ ٹیمز کے اندر ہوئی ہے جہاں آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسلی آپ ہارے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں اور آپ کا مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے ہو رہا ہوتا ہے تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی پھر ہم نے نیچ بھی دیکھی لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے سیلف بلیف وہ اپنے اندر بلیف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کو پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا وہی لوگ تھے سیلف بلیف آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرب تھے جن کے کوئی حیثیت دو سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی تیس چالیس سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے کیا کوئی چینج آیا نا ان کے اندر چینج ہوتا ہے سیلف بلیف وہ اپنے مدد بلیف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہی انسان بڑا انسان بن جاتا ہے آپ نے بات کی ہندوستان کی ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے پتہ نہیں غالباً مجھے ایک سٹیٹسٹکس تھی میں جب کیپٹن تھا ہم نے چوئیس ان کے سامنے وانڈے میچز کھیلے انہیس جیتے ہیں ہم ہمارے اندر بلیف تھا سات گناہ بڑا ملک تھا تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک کی بات نہیں ہوتی اپنے ملک کے اندر جب بلیف کرنا شروع کرتے ہیں ٹیم ورک ہوتی ہے یہ جو اپنے کامیابی ہوئی یہ ٹیم ورک سے بھی تھی سب نے کوارڈنیٹ کیا سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا اس فانکشن کو جس میں لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا سب نے ملکے کیا اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا میں اپنے لوگوں کی شکل وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی کئی چیزیں غلط ہو سکتی تھی تو اسی طرح جب آپ اپنے اندر بلیف کرنا شروع کریں گے ہم از ای نیشن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملک کیونکہ میں نے جب ٹیم میں کرکٹ میں آیا تھا تو ہمارا بوٹم پر ٹیم تھی کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے اور جب میں گیا تو ورلڈ چیمپئنز تھے جب ہم نے کینسر ہسپیل بنانے کی کوشش کی کسی نے کہا نہیں بان سکتا یہ ملک کے لوگوں نے کٹھا کر کے بنا دی اور چلا بھی رہے ہیں بنایا بھی اور چلا بھی رہے ہیں یہ بھی ایک موجزہ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ستر کروڑ میں پیسہ جمع کر کے ہسپیل بنایا دس عرب روپیہ سال کا اس کا خسار ہے غریبوں کا علاج کرنے میں اور پھر دوسرا بھی بن گیا اور تیسرا بھی بن رہا ہے یہ لوگ بنا رہے ہیں زلزلہ آیا ہر پاکستانی دنیا میں موبیلائز ہوئے لیکن جب فلاڈ آیا جب دنیا نے نہیں مدد کی جدر بھی پاکستانی بیٹھے تھے انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا تو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو اپنی نیشن کو یہ ہمیشہ ٹیسٹ پاس کرتی ہے جو ماشاء اللہ آپ نے کیا تو ہمیں ایک سیلپ بلیف چاہیے ہم جو بھول بیٹھے جب آپ ہاتھ پھراتے ہیں کسی کے سامنے تو سب سے بڑی کیجورٹی آپ کا سیلپ بلیف ہوتا ہے یہ ڈیپینڈنسی جو ہے یہ ایک انسان کے ذین میں جب آ جاتی ہے وہ اپنے اندر بلیف ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے اچھا جی وہ فلانا ملک نراز ہو جائے گا تو چلو جی اپنے انٹریسٹ ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کے لیے کیونکہ ہمارے اندر بلیف نہیں ہوتا بائیس کروڑ لوگ یہ بہت بڑی طاقت ہے ہم ہی اپنے اندر بلیف نہیں کر رہے ہیں بائیس کروڑ لوگ کسی کا جو بھی پاپلیشن بائیس کروڑ کا ہو اور وہ ٹیلنٹیٹ پاپلیشن ہو جس کے باہر ملک کے باہر جو یہ نوے لاکھ بیٹھے ہوئے پاکستانی ان میں سے اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے ہر فیلڈ میں ایکسیل کرتے ہیں وہ آپ کو ہر پروفیشنل ملے گا انٹرپیورلز ملیں گے ایکیڈیمکس ملیں گے کوالٹی کے ملیں گے تو ہم صرف ہم نے اپنے ملک کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے میریٹاکریسی لے کے آنی ہے رول آف لاؤ سب سے امپورٹن چیز رول آف لاؤ ہے کبھی کوئی قوم یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ کوئی بھی ملک آج تک رول آف لاؤ اسٹیبلش کیے بغیر ترقی کیا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں سارا ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے اور جب ایلیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو اور میریٹ سب سے پہلے میریٹ جاتی ہے جو اصل انٹرپنیوز ہیں ان کو بغا دیتے ہیں وہ مافیاز کنٹرول کارٹیلز کنٹرول کر لیتے ہیں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس بھی ملک کی آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں سب سے زیادہ ریسورسز ہوگی ان کے پاس غریب ہوں گے ریسورسز میں امیر ترین ملک غریب ترین اور سوزلنڈ جیسے ملک نیوزلنڈ جدر سوائے ہی کچھ نہیں بہر بکریوں کے علاوہ یا گائیوں کے علاوہ پہاڑوں وہ دنیا کے خوشحال ترین ملک ہے کیونکہ رول آف لاؤ ہے تو ہماری سٹرگل اصل میں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فوکس کر لینا چاہیے ہماری سٹرگل کیا ہے کیسے ہم نے اپنی عبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے جو کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نیچے چلے گئی ہے جن کو ہم نے ایک طبقاتی ایڈوکیشن ایڈوکیشن بھی تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے انصاف بھی تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ جو مرضی جرم کریں آپ بچ سکتے ہیں ہسپیٹلز تھے تو وہ پرائیوٹ بن گئے ایلیٹ کے لیے اور نوکریہ ہیں تو وہ سارے جو چھوٹی سی ایلیٹ کو ایڈوکیشن اس کو مل جاتی ہے کوئی بھی ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا تو یہ سٹرگل ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا یہ سٹرگل ہوتی ہے قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے لیکن جو ٹیلنٹ اس میں ہیں جو ریسورس پاکستان میں ہیں میرے میں یہ کبھی شک نہیں اور میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا یہ میرا بلیف ہے کہ اس ملک کو جیسے ہی ہم یہ کرائسس یہ جو ہمارا صرف ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا بنا ہوا ہے کہ ہمارا ڈالرز ہمارے جیسے ہم گرو کرنے چلتے ہیں تو ہمیں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے اور ڈالرز کی کمی ہوتی ہے ہمارے روپے پر پریشر پڑ جاتا ہے وہ ہمیں وہ چوکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے جیسے ہی ہم نے اپنا یہ سوٹ آؤٹ کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ کا اور ہم کر گئے تھے اگر یہ کموڈیٹی پرائسز ایک دم دگنے نہ ہو جاتے تین چار مہینے میں ہم کر گئے تھے وہ ہمارا کرنٹ کارنٹ بیلنس ہو گیا تھا وہ ٹیمپری ہمیں شوق ملا ہے میرے میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کہ کتنی ایک وقت پہ جو مثال دی جاتی تھی سکسٹیز میں یہ بڑی تیزی سے ترکی کرے گا صرف میں نے آخر میں یہ آپ کو کہنا تھا شاہ جی کہ آپ نے جو بات کی جیو ایکنومکس کی جیو پولٹکس یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک ہے ہمارے سارے ملک کو کیونکہ ہم یہاں پھنس جاتے ہیں جا کے یہ جو ہمارا کرنچ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا سارے ملک کو اورینٹیٹ ہونا پڑے گا ٹورج جیو ایکنومکس اور خاص طور پر فوران آفیس کو کیونکہ آپ کا جس طرح جس طرح ہمارے ایمبیسٹرز اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایمبیسٹر کو ہونا چاہیے لیڈر ہر ایمبیسی کا جیسے جیسے ایمبیسٹرز کو ہم اس طرف اور زور لگائیں گے ان کی مدد کریں گے کہ کیسے ہم نے انویسپنٹ لے کے آنے پاکستان میں وہ جیسی ہم نے بیریئر توڑ دیا بائیس کلوڑ لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے طرح کیونکہ بڑی مارکٹ ہے وہ تو انشاءاللہ ہمارا جو میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا بڑا عظیم فیوچر ہے اور اس پہ ساری ملک جب ایک ٹیم بن کے چلے گی مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ وہ بنے گا جو یہ بننے جا رہا تھا سکسٹیز میں اور انفارچنٹلی شکریہ جی پھر سے مبارک آپ سب کو